موسیقی شوالات جوابات کی سیریز میں آج ہم آپ کے لئے سبق نمبر آٹھ روبائیات لے کر آئے ہیں یہ جو روبائیات ہیں یہ میر انیس کی لکھی ہوئی ہے میر ببر علی انیس کی یہ لکھی ہوئی ہے آپ کے نساب میں دو روبائی دی گئی ہیں پہلے میں دونوں روبائی کا تشریح بتاؤں گا اس کے بعد اس کے سوال جاب کے جانب لے کر جاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ ہاں آخر میں شیر ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں اس روبائی میں ہم سے کیا بات کہی گئی ہے ایک ہوتی ہے روبائی ایک سے زیادہ ہے تو روبائیات یعنی اس کا ایک وچن و بوچن واحد اور جمع روبائی واحد ہے اور روبائیات اس کی کیا ہے جمع ہے آئیے پہلی روبائی پڑھتے ہیں روبائی ایک پہلی رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے جا دینا یعنی جگہ دینا کرتے ہیں تہی مغز سنا آپ اپنی کرتے ہیں تہی مغز سنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے حوالہ دیکھئے یہ نظم ہماری کتاب میں شامل ہے اور سبق ربائیات سے لیا گیا ہے اس کے شاعر کا نام میر انیز ہے میر ببر علینیز بھی پورا لکھ سکتے ہیں اب کریں گے تشریح کی کیا اس کا مطلب تھا اپنی اس ربائی میں انیز کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں جس شخص کو خاص اور بڑا رتبہ دیتا ہے وہ شخص خود کو اخلاقی طور پر کم تر اور معمولی ظاہر کرتا ہے مگر جو لوگ دماغ سے خالی ہوتے ہیں وہ خود اپنے ہی موہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں جس طرح خالی برتن آواز کرتے ہیں یعنی جو برتن خالی ہوتا ہے اس سے زیادہ آواز نکلتی ہے اسی طرح جو دماغ سے خالی ہوتا ہے وہ خود کو بہت کچھ ثابت کرنے کے لئے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے سمجھ ماں گئی رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے رتبہ بڑا جسے دنیا میں خدا دیتا ہے یعنی جس انسان کو خدا بڑا رتبہ دیتا ہے بڑی طاقت دیتا ہے بڑے پد بر فائز کرتا ہے بڑا عہدہ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ میں فراؤتنی کو جگہ دیتا ہے انکساری کو جگہ دیتا ہے آجیزی کو جگہ دیتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بتانے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ کم آگتا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا نہیں بتایا کرتا ہے جس طرح ایک خالی برتن ہوتا ہے جب وہ گرتا ہے تو آواز زیادہ آتی ہے خالی برتن زیادہ آواز کرتا ہے تو جو کم دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ بولتے ہیں زیادہ بڑ بولے ہوتے ہیں اور جو زیادہ دماغ والے لوگ ہوتے ہیں سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں شعور والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کم بولا کرتے ہیں تو اگر آپ بچے زیادہ بولتے ہیں تو آپ سمجھ لیجی آپ کون ہیں اور اگر آپ کم بولتے ہیں اگر آپ فالتو کی باتیں نہیں کرتے ہیں کام کی ہی باتوں میں دماغ کی باتیں اپنی باتیں لگاتے ہیں تو سمجھ لیجی پھر آپ کون ہیں اللہ آپ کو ایک دن بڑا رتبہ ضرور عطا کرے گا اگر آپ اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ آجیزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے اب دیکھئے دوسری روبائی میں کیا کہتے ہیں دنیا بھی عجب سورائے فانی دیکھی دنیا بھی عجب سورائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی جو آکے نہ جائے وہ بڑھا پا دیکھا جو آکے نہ جائے وہ بڑھا پا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی جوانی اور بڑھا پہ کی بات یہاں پر کی گئی ہے اب ابھی تو آپ بچے ہو نہ تو جوان ہو نہ بڑھے ہو ہے نا تو پھر بھی آپ کو دونی باتیں سمجھ رہی ہے حوالہ دیکھئے یہ نظمہ ہماری کتاب میں شامل ہے اور سبق ربائیہ سے لیا گیا ہے اس شعر کے اس کے شاعر کا نام میر انیز ہے تشریح دیکھئے انیز اس ربائی میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عجیب مسافر خانہ ہے سورائی فانی مسافر خانہ ہے جو کبھی کبھی جو کبھی بھی مٹ سکتا ہے یہاں ہر چیز آتی ہے اور آ کر چلی جاتی ہے یعنی پیدا ہوتی ہے اور ختم ہو کر رہ جاتی ہے انسان پر جو بڑھا پہ آتا ہے وہ ایسی چیز ہے جو آنے کے بعد جاتی نہیں ہے اور جوانی ایسی چیز ہے جو جانے کے بعد آتی نہیں ہے اس لئے ہمیں زندگی پر غرور نہیں کرنا چاہیے انسان کو تکبر میں گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ جب ایک بار جوانی چلی جاتی ہے تو واپس جوانی نہیں آتی ہے اور جب ایک بار بڑھا پہ آ جاتا ہے تو بڑھا پہ واپس لوٹتا نہیں ہے انسان کا بڑھا پہ واپس لوٹتا نہیں ہے وہ واپس کبھی جوان نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا بڑھا پہ جب لوٹتا ہے تب تک وہ خبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے تو دنیا بھی ایک طرح کا مسافر خانہ ہے جس طرح مسافر خانہ میں لوگ آتے ہیں ٹھہرتے واپس سلے جاتے ہیں تو دنیا بھی ایسی ہے ہم خدا کے گھر سے آئے ہیں دنیا میں کچھ دن ٹھہریں گے ایک مسافر کھانے کی طرح اور واپس سلے جائیں گے ہمیں واپس اس کے دربار میں جا کر پیش ہونا ہے ایک دن ہمارے سارے عامال کامیں حساب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اچھے کام کیے برے کام کیے ہم نے کیسے عامال کیے سب اس کے زامنے جا کر حاضر ہونا ہے پیش کرنا ہے یہ بات دونوں روبائی میں الگ الگ طریقے ساپ کو سمجھائی گئی ہے آئیے اب دیکھتے ہیں سوالات اور جوابات کے کیسے سوالات بن سکتے ہیں سوال نمبر ایک دل میں فروتنی کو جگہ کون دیتا ہے فروتنی کہتا ہے انکساری کو آجیزی کو اب آپ سمجھتے ہیں نہیں آجیزی کیا ہوتا ہے دیکھو سمجھئے آپ کسی دروازے پر کھڑے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ اندر آئے ہیں اور دونوں اندر جانے کی کوشش میں ہے بلکل نزدیک دروازے کے پہنچ چکے ہیں اور آپ کہتا ہے جی پہلے آپ آئیے جی پہلے آپ آجائیے اور اگلا کہتا ہے نہیں جب پہلے آپ آجائیے تو آپ چاہتے ہیں تو آپ پہلے بھی اندر جا سکتے تھے اندر چلی جاتا ہے کوئی گناہ تھوڑی ہو جاتا آپ دروازے میں پہلے انٹر ہو جاتے تو کوئی گناہ تھوڑی ہو جاتا وہ جو انشان آپ کے ساتھ آ رہا ہے وہ آپ کو پیٹ تھوڑی دیتا وہ آپ کو مارے گا تھوڑی ہے نا آپ کو پیٹے گا تھوڑی مارے گا نہیں لیکن آپ نے آجیزی دکھائی آپ نے اپنا آپ کو بڑپن دکھایا آپ نے اپنا کہ آپ نے کہا جی پہلے آپ تو یہ ہوتی آجیزی یہی کہلاتی ہے فراؤتنی اسی چیز کو آجیزی انکساری بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے آپ کو ہمیشہ کم تر بتا جی پہلے آپ آپ پہلے چلے جائیں گے آپ بڑے نہیں ہو جائیں گے یہ انسان کی عزت بتاتی انسان کا شعور انسان کی اچھی اچھی تربیت بتاتی ہے اچھے لوگ ایسے کام کیا کرتا ہے امید کرتا ہوں آپ بھی اپنائیں گے دل میں فراؤتنی کو جگہ کون دیتا ہے جواب اعلیٰ مقام پر بیٹھا ہوا شخص جسے خدا دنیا میں رتبہ دیتا کرتا ہے وہ اپنے بڑے پن سے اپنے اندر فراؤتنی کو جگہ دیتا ہے سوال نمبر دو اپنی سنہ آپ کون کرتا ہے سنہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف جواب ایک کم ظرف انسان ہی اپنی سنہ آپ کرتا ہے کم ظرف کسے کہتے ہیں جس میں کم دیماغ ہو تو جو کم دیماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف خود کیا کرتے ہیں سوال نمبر تین خالی ظرف کے صدا دینے سے کیا مراد ہے جواب خالی ظرف کے صدا دینے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ جو انسان جتنا ہی ہلکا یعنی کم ظرف ہوتا ہے وہ اپنی بڑائی اتنی ہی زیادہ بیان کرتا ہے جیسے کہ خالی برطن کے گرنے سے تیز آواز پیدا ہوتی ہے اسی طرح خالی دیماغ کا انسان بھی زیادہ آواز کیا کرتا ہے سوال نمبر چار شاعر نے دنیا کو سرائے فانی کیوں کہا ہے دنیا کو سرائے کیوں کہا ہے ایک مسافر خانہ کیوں کہا ہے جواب دیکھئے شاعر نے دنیا کو سرائے فانی اس لئے کہا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے اور ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے دنیا میں انسان کچھ دنوں کا مہمان ہے اور دنیا اس کے لئے اس کے لئے دنیا ہمیشہ نہ رہنے والی ایک سرائے ہے ایک مسافر خانہ ہے سوال نمبر پانچ بڑھاپا اور جوانی کے لئے شاعر نے کیا فرق بتایا ہے جواب دیکھئے شاعر نے بڑھاپا اور جوانی میں یہ فرق بتایا ہے کہ بڑھاپا ایک بار آ جائے تو پھر وہ نہیں جاتا اور جوانی ایک بار چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی بڑھاپا آتا ہے تو جاتا نہیں اور جوانی آتی ہے تو جاتی نہیں ہے اب دیکھتے ہم آج کا آخری ٹاپک میر انیس کے حالات زندگی تحریر کرو میر انیس کے بارے میں مختصر جائزہ لیجئے میر انیس کے بارے میں مختصر نوٹ لکھئے کسی بھی طرح سے آپ سوال گھما فرا کا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جواب کیسے لکھیں گے آئیے دیکھیں جواب اصل نام میر ببر علی تخلص انیس تخلص کیسے کہتے ہیں میں اپنے پیچھلے ویڈیو میں بہت سارے ویڈیو میں بتا چکا ہوں آج نہیں بتاؤں گا جا کے دیکھو پیدائش اٹھارہ سو دو عیسوی میں فیضاباد میں پیدا ہوئے وفاد اٹھارہ سو چونتر عیسوی میں ان کا انتقال ہوا میر انیس اٹھارہ سو دو عیسوی میں فیضاباد میں پیدا ہوئے ان کا تخلص انیس ہے آدبی دنیا میں میر انیس کے نام سے مشہور ہوئے انیس نے شائری کی کئی اصناف میں شائری کی ہے مگر سب سے زیادہ شہرت مرسیا نگاری میں حاصل ہوئی ہے مرسیا نگاری کیسے کہتے ہیں مرسیا نگاری شائری کے ایک سنف ہوتی ہے جس میں رونے ماتم کرنے یا کربلا کے واقعے کو پیش کرنا ٹھیک ہے نظم کے ذریعے اسے مرسیا کہتے ہیں تو میر انیس کا نام مرسیا نگاری میں سب سے ٹپ پر ہے سر فہرست ہے اور میر انیس کے بعد اگر دوسرا نام آتا ہے تو مرزا دبیر کا نام آتا ہے کس میں مرسیا نگاری میں انیس نے کچھ بہترین ربائیات بھی لکھی ہیں ان کی شائری میں زبان کی صفائی اور معانویت کے ساتھ ساتھ خیالات کی بلندی بھی صاف نظر آتی ہے انہوں نے منظر نگاری شہرت و مقبولیت حاصل کی ہے وہ بے مثال ہے اٹھارہ سو چوہتری سوی میں ان کا انتقال ہوا اس طرح آج آپ کا ٹاپک کیا ہوتا ہے ختم ہوتا ہے ویڈیو کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ایسے ہی بڑیا سا بڑیا ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور لاتا رہتا ہوں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ ایک شاندار کانٹینٹ کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ